ڈسکاور اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ سن رہے ہیں مسیحہ اور میں ہوں اسد اس سے قبل آپ مسیحہ کی 153 اکسات سن چکے ہیں اب قسط 154 ملاحظہ فرمائے لیکن اس سے قبل کہ میں سٹوری کا آغاز کروں آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بل آئیکن کو کلک کرلیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں اور ساتھی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمرس باکس میں اپنی محبتوں کا اظہار لازمان کریں آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں وہ میتلاش کے ساتھ ساتھ ان کا مقابلہ بھی ضرور کرے گی تہاں مجھے تشویش لاحق ہو گی ذرا دیر سستانے کے بعد میں نکلا اور چوتھی سمت کے نسبتاں کم عمودی ڈھلان کی جانی پڑ گیا ابھی میں نے دو تین قدم ہی ڈھلان پر رکھے تھے کہ میرے پاؤں اندر دھنسنے رکھے میں خوفزدہ سا ہو گیا کہیں کسی مزید گہری برف میں نہ تپچاؤں گے میں رک گیا پھر پھونک پھونک کر قدم رکھنے لگا یہ ضرور تھا کہ کہیں برف سخت اور کہیں نرم تھی میں اسی طرح انڈھلان چڑھتا رہا شکر تھا کہ وہ زیادہ عمودی نہیں تھی اور میں ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے اوپر چڑھتا رہا ایسے میں کاٹ دار برفانی ہوائے میں راستہ روکتی رہی رگوں تک میں خون کو سرد کر دینے والی سردی بھی سوردار تھی مارے ٹھنڈ کے مجھ اپنا پورا بدن ٹھٹرا ہوا لگنے لگا لیکن میں نے حمد نہیں آری اور دھیرے دھیرے ہی سہی مگر اوپر چڑھنا ترک نہیں کیا ایک دو مقام پر میں نیچے تک ذرا فسلا بھی مگر پھر دوبارہ آگے بڑھنا شروع کر دیا اس دوران برف گرنے میں کمی واقع ہن لگی اور برفیلی ہواوں کا تو زور پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا اب جہاں سو سرت ماحول میں ایک عجیب سا سکوت تاری تھا آسمان قدر صاف ہوا تو دور کہیں اوبر چاند اور چمکتے تاروں کی روچنی سے ماحول میں عجیب سی برفیلی چاند نے پھیل گئی کچھ دیکھائی دینے کا عمل شروع ہوا تو دل کو بیٹھا رسپنی پھر یہی وہ وقت تھا جب میں ایک آواز پر چونکا اور رک گیا غور کیا تو یہ قدر گنشیری آواز مجھے بلندی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی وہاں سے کچھ برف کی کہ گر ٹوٹ کر گے رہی تھی یوں جیسے وہاں کوئی حل چل ہوئی ہو میں نے گردن موڑ کر اپنے اکب اور دائیں بائیں کی قدر بلندیوں کی جانب دیکھا آچانکہ ایک دھماکہ ہوا یہ شارٹگن چلنے کی آواز تھی ساتھی اگر لرزہ دینے والی انسان ہی چیخ میں اپری میں غور نہیں کر پایا کہ یہ چیخ نسوانی تھی یا مرتانہ میرے دل جو پہلے ہی فکر مند تھا گولی کے آواز پر دہل کر رہ گیا کہیں اس بدبخت نے خدا نہ خواستہ رومی یا ہمیرہ کو تنیچانہ نہیں بنا دیا تھا تب ہی اچانک میں نے اسی طرف دیکھا جہاں سے میں نیچے گرا تھا اسی سمت سے میں نے کسی اور کو بھی نیچے کھسیٹتے اور لڑکتے گرتے دیکھا ایک اور انسان کو اوپر سے گرتے دیکھ کر میں بری طرح ٹھٹک گیا یہ کون ہو سکتا ہے یک دم میرے ٹھٹ رہے ہوئے ذہن میں اوپرا چہہاں ہم اوپر رکے تھے وہ جگہ یہاں سے کچھ دور نہیں تھی اگرچہ میں کھڑ میں تھا اب کسی اور انسان کو بھی نیچے گرتے لڑکتے ہوئے پٹی پٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ دب سے نیچے گرا میں بہنی سے پلٹا اور گرتا پڑتا اس تک پہنچ گیا مدھم چاننی میں بھی میں اسے پہچان کر بری طرح چونک پڑا تھا وہ اہلی تھی اور اس کی ایک ٹانگ سے خون چاری تھا کئی ثانیوں تک تو میں حیرت صدا سرہ کیا نہ جانے یہ کیا معاملہ تھا کچھ سمجھائی کچھ نہیں وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور ہولے ہولے کرہانی کی آوازیں اس کے حق سے خارج ہو رہی تھی اس کی بہنی ٹانگ کی ران سے خون بے رہا تھا وہ بھی اسی مڑی توری حالت میں پڑی تھی جیسے کچھ دیر پہلے میں پڑا تھا میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا وہاں کچھ نہیں تھا میں نے دونوں ہاتھ اپنے موں کے قریب لا کر بھونپو بنایا اور جس قدر بھی حلقہ زور لگا کر چلا سکتا تھا چیخہ خمیرہ رومی میں نے پکارنے پر کوئی آواز زبرین نہ کسی نے اوپر سے جانکا اس کے بعد مجھے اہلی کی جانب متوجہ ہونا پڑا اس نے آنکھیں کھول دی وہ ہوش میں تھی میں نے اسے سنبھالا دیا اور پوچھا تمہیں کس نے گولی ماریک ہے میں نے اوپر ابھی گن چلنے کی آواز سنی تھی اہلی کراہتی رہی میں بغور اس کے حسین چیرے کا جائزہ لے رہا تھا میرے سوال پر وہ نگاہیں چھوڑاتی ہوئی محسوس سن لگی بتاؤ مجھے ڈیکسٹر نے تھکا کیوں دیا تھا تمہر دل میں کیا تھا ہمارے لگے اس بار میں نے ذرا برہمی سے سوال کیا وہ کراہتے ہوئے بولی پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آرہا اہ میری ٹانگ وہی تو پوچھ رہا ہوں تمہیں کس نے گولی ماریک ہے تمہاری ساتھی پاگل ہے اسے بھی تمہاری طرف سے یہی غلط فہمی ہوئی تھی وہاں اپتے ہو بولی اس نے چھپڑ کر جیپ سے گن اٹھائی ہم اسے سمجھانے کے لئے لپکے تھک اس نے فائرنگ کر دی ایک گولی ڈیکسٹر کو اور دوسری موچہ لگی غلط فہمی ایک انسان کو ہو سکتی ہے دھونوں کو نہیں میں تلخی سے کہا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکے بازی کی گئے فارگار سے ایک میری ٹانگ سے خون بے رہا ہے کچھ کرو اس نے التجا کی میں کچھ نہیں کر سکتا میں نے بے رہمی سے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ اوپر کیا صورتحل ہے میری کون سے ساتھی حملہ کیا تھا اور ڈیکسٹر کا کیا بنا ابھی میں اتنا ہی پوچھا تھا کہ اچانک اوپر سے پھر فائرنگ کی آواز بری یوں جیسے کوئی جنونی انداز میں فائر کر رہا ہو میں تشویز زدہ اور فکر مند سا ہو گیا اہلی بھی متوہش نظر آنے لگی بے اختیار میں نے سر اٹھا گر بر فیلی بلندیوں کی طرح دیکھا فہم مجھے کچھ نظر نہیں آیا نہ ہی کوئی جانگتا ہوا دکھائی دیا خومیرہ پر ابھی تک جنون تاریخ ہے یہاں سے نکلنے کی کرو اور اسے تم ہی سنبھال سکتی ہو اہلی لرستے لہجے میں بولی ڈیکسٹر اب تک حدا کھو چکا ہوگا اس نے آخر میں جیسے چوکا دینے والا انکشاف کیا اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی اور پوکر کہیں دور جا چھپا تھا میں ڈیکسٹر کو بچانے کو لپکے مگر خود بھی زخمی تھی پھر سلگار نیچے آگری خدا کے لیے اب یہاں سے نکلنے کی کرو لیکن پہلے میری ٹانگ پر پٹھی کرو خون بہے جا رہا ہے اس نے پھر میری منت کی میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ پینچ لئے پتہ نہیں اس کی بات میں کہاں تک صداقت تھی تاہم یہ بات یقینی ثابت تھی کہ ڈیکسٹر نے دانستہ مجھے اوپر سے دھکا دیا تھا جیسا کہ مجھے بھی یہی لگا تھا خمیرہ کو بھی یقین کی حد تک اسی بات کا شبہ ہوا تو اس نے ضرور غم و حصے سے گن اٹھا کر ان پر گولیوں کی بہوچار کرتی منیالی ہی کی شرٹ کو دامن سے پھاڑ کر جیسے تیسے پٹھی بنائی برف اس کے زخم پر ملی تاکہ جریانے خون کم رہے یا بند ہو جائے اس کے بعد اس پر پٹھی باندھی پھر اس سہارہ دیا اور کھڑ کی مذکورہ سمت کی جانب اشارہ کرتے ہو بولا اس صرف سے اوپر اور کھڑ کی دوسری جانب پہنچا جا سکتا ہے تم حمد کرو میں تمہیں سہارہ دیتا ہوں تمہارا بہت شکریہ دوست چلو ایلی ممنون انداز میں بولی مجھ اس کے منافقت پر غصات ہو آیا مگر ابھی میں اس سے زیادہ سکتی سے پیش نہیں آسکتا تھا تہم میں نے سوچ لیا تھا کہ کرنا کیا تھا ہم دونوں نسبتاً عمودی اور قدر سیدھی سی ٹھلان سے اوپر کی چانی پڑھنے لگے ادھر بر سے ڈھکی جاڑیوں کے علاوہ درخت بھی تھے ہنی کے سہارے اوپر کی طرف آگے پڑھتے رہے سیف سیف تم میری آواز سن رہے ہو اچانک اوپر سے ہمیرہ کی ویشہ زدہ سے اور چلاتی ہوئی آواز سنائی تھی میں چونک پڑا اور تھمکایا ایلی بھی میرے سہارے رک گئی میں چہرہ اوپر کر کے زور سے چلایا ہمیرہ میں ٹھیک ہوں دوسری جانب سے اوپر آ رہا ہوں میں ہمیرہ کی دوبارہ یا جوابی آواز نہیں آئی تو میں نے دوبارہ اسے پکارا سیف میں تمہیں سن رہی ہوں تم ٹھیک ہو نا ہاں مگر تم ان کے دوسرے ساتھ ہی پوکر سے ہوشار رہنا میں نے متنبع کیا رومی کہاں ہے شاید وہ اسی طرف گئی ہے جذر سے تم اوپر آ رہے ہو اسے نیچے آنے کا راستہ ملا ہے میں بھی ادھر ہی سے آ رہی ہوں ہمت مت آرنا خمیرہ نے کہا اور پھر اس کی آواز غائب ہو گئی لیکن چند ہلم و بعد اس کی قراتی ہوئی چھی خبری سیف میں بے جین ہو گیا یوں لگا جیسے اکب سے کسی نے اچانک اس پر حملہ کر دیا تھا میں پرشان اور تشویح صدا ہو گیا چلا کر اس کی خیریت دریافت کی خمیرہ کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو نا مگر اس کی دوبارہ کوئی آواز نہیں ابری میرے دل میں خدشہ ابر آ کے کہیں پوکر نے اس پر حلہ نہ بول دیا ہو رات کے پہر سرد سرناٹے میں ہماری آوازیں ایکو ساؤنڈ کے تحت گونجتی جا رہی تھی میں نے علی کی طرف دیکھا وہ خاصی پرشان اور متفکر نظر آئی میں نے اسے پھر دبوچا اور آگے بڑھا وہ بھی یقیناً اوپر پہنچ کر یا تو اپنے شوہر پوکر کی طرح فرار ہونے کی کوشش کرتی یا پھر اپنے ساتھی ڈیکسٹر کی ہمیرہ کی ہاتھ و ہلاکت پر ہم سے بدلہ لے سکتی تھی اس لیے مجھے اس کی طرف سے بھی محتاط رہنا تھا اسی وقت میں نے اوپر چمکتی چھانی میں کسی سائے کو نیچے کھسکتے ہوئے آتے دیکھا میں یہی سمجھا تھا کہ وہ رومی ہوئی میں نے رکھ کر اپنا ایک ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے پکار لیا رومی ہم یہاں ہیں اس طرف دیکھو رومی کے سائے کی شاید ہم پر نظر پڑ چکی تھی وہ ایک دم رکھ گیا اس کے انداز و اتوار سے مجھے عجیب قسم کی احتیاط محسوس ہو رہی تھی جو کسی پوری اسرار و حشاری کی جلک دکھاتی تھی نہ جانے یہ رومی تھی یا کوئی اور یا پھر پوکر لیکن دوسری لمحے یک لکت میریکن پٹیوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اس پوریسار کے اکب اور اردگرد سے چار پانچ اور بھی سائے تیزی سے متحرک ہوتے ہوئے نمودار ہوئے ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا پہلا بارہ سائے اب کچھ زیادہ ہی تیزی کے ساتھ نیچے آنا لگا تھا اس کے دیگر ساتھی بھی متحرک تھے میرے اندر سائیں سائیں ہونے لگی تھی میں نے غیری راضی طور پر ایلی کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں بخوف اور تشویش کے جگہ ایک مکار قسم کی مصررت نے لی تھی کون ہے یہ لوگ میں نے بھیڑی ایجیسی وہ راہر سے پوچھا تمہاری موت ہے ایلی نے نہاید بے رحم مسکرار سے کہا میں لمحہ بھر کو کام پسا گیا تھا نہ جانے ان کے اور کتنے ساتھی تھے کون تھے یہ لوگ آخرین کا ہمیں اپنے ساتھ ملانے کا مقصد کیا تھا اور یہ انجان لوگ کیوں ہماری جانوں کے دشمن بن چکے تھے میں نے نفرت انگیزی سے ہونٹھ بھیج کر ایلی کے خوبصورت چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا اس کے حلق سے چیخ پر آمد ہوئی اور وہ میرے سہارے سے الگ ہو کر دوبارہ نیچے لڑکنے لگی مجھ اس کی پرواہ نہیں تھی خود میں بھی نیچے کو لڑکا لیکن پھر فوراں ہی ایک ذرا تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قریب ہی ایک درخت کے تنے کی آر میں ہو گیا اور ایلی کو چھوڑ کر امودی سمت دیکھنے لگا مسلح پور اسرار سا ایک ذرا دوبکنے کے بعد دوبارہ متحرک ہو گئے تھے اب ان کے ہاتھوں میں مچھلے بھی نظر آ رہی تھی وہ شاید پہلے ہی سے ان کے ہاتھوں میں تب ہی ہوئی تھی کھڑ میں اترتے ہوئے وہ انہوں نے چلا لی تھی میں جانتا تھا کہ وہ میرے ہی تاکھم میں تھے میں گھور سے انہیں قریب آتے دیکھ رہا تھا اور آنکھیں سکیڑ کر ان کی حالت مہاپنے کی بھی کوشش کرتا رہا وہ خاصے ہٹے کٹے مگر ٹھنگنی جسامت کے تھے مجھے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہی نہیں رکے تھے لیکن انہیں دیکھ کر ایلی کی چہرے پر مسرد ضرور پھوٹھی تھی اور اسی بات نے مجھے اندر سے چھوکایا تھا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی پر اصرار ہو چکا ہے ایک خیال یہ بھی ذہن میں ابراتا کہ کہیں یہ لوگ لوٹے رہے نہ ہوں جو یہاں بھٹکے ہوئوں کے ساتھ لوٹ مار کرتے ہیں مگر ایلی کا انہیں دیکھتے ہی خوش ہونا اور مجھے موت کے دھمکی دینا آخر کوئی مانی ترکتا تھا اسی وقت شاید آسمان پر تیرتے بادل چانداروں کو ڈھاپ رہے تھے ہر سو گہری تاریکی پھیل گئی تھی میں نے آنکھیں سکیڑ کر ایک سائے کو اپنے قریب سے نیچے کی جانب اترتے باغور دیکھنے کی کوشش کی تھی اس کے گندے پر رائیفل تھی اور یہ مجھے اپنے وضا قطع سے کوئی مقامی محسوس ہو رہا تھا تا میں اس کے انداز و عطوار سے ایک جنگ جوانہ سے وحشت اور حملہ آوروں کسی چابک دستی نظر آ رہی تھی میں نے اس کی مشل کی روشنی میں آنے سے خود کو بچانے کی حد تلیمکان کوشش تو چاہی تھی لیکن شاید اس کے کسی سازی نے میری چلک دیکھ لی تھی اس نے وہیں سہی عجیب اور نعاشنا زبا میں ہانک لگا دی سب اسی کی طرف متوجہ ہوئے پہلے والا سایہ میرے سامنے سے ڈھلان اترتا ہوا نیچے چلا تو اس کے اکم میں اس کے تین چار اور ساتھی بھی تھے وہ سب ٹھٹک کر رکے تھے سردستو میرے لیے اتنا ہی موقع کافی تھا میں تیزی سے دوبارہ اوپر کی جانے پڑھنے لکھا اب برف سے ٹھکی ہوئی چھاڑیاں مجھے تحفظ فرام کر رہی تھی اور مینی کی آر میں جتنی تیزی سے متحر رک رہ سکتا تھا حرکت کرتا رہا مجھے ان کا بھی ڈر تھا وہ مجھ پر اندہ دن فائرنگ کھول سکتے تھے لیکن شکر تھا کہ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا البتہ وہ چلا چلا کر ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے میری چھلک انہوں نے دیکھ تو لی ہی ہوگی لیکن میں نے وہ جگہ چھوڑنے میں بھی دیر نہیں لکائی تھی اور وہ الہج گئے تھے مجھے شاید ڈھونٹے ہی رہ گئے تھے آخر کی گر تک میرا ہاتھ چاہ پہنچا اور وہاں سے سینے کی بھل میں قدر ستے مرتفع پر لڑکایا اسی وقت بادل ہٹے تھے کہ ہر سوچ چٹکی ہوئی چاند نہیں پھیل گئی یہاں کا منظر ہی اور نکلا جسے دیکھ کر میں بھری طرح دہل کر رہ گیا تھا یہاں گویا جنگل میں منگل کا سما تھا میں نے ہنوز برف سے اٹھی ہوئی چھاڑیاں اور چھوٹے بڑے تودوں اور ٹھیلوں کی آڑ لے رکھی تھی جنگل میں منگل اس لیے کہ وہاں مسطح اکیتہ پر بڑا سا آلہ اور روشن تھا اور اس کے گرد انہی جیسے چند اور مسلح قبائلی موجود تھے چندے کے ہاتھوں میں مچنے تھمی ہوئی تھی وہیں لمبی لمبی جھولتی چربیوں اور بالوں سے ڈھکی ہوئی کھالوں والے یاک بھی تھے ان پر زینے کسی ہوئی نظر آ رہی تھی شاہی قبائلی انہی یاکوں پر سوار ہو کر آئے تھی انہی کے ساتھ پھوکر بھی مجھے کھڑا نظر آیا جو ایک بڑے ڈیل ڈول اور درمیانی کامت والے قبائلی کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا اور اسے کچھ بتا رہا تھا وہ ان کا سردار معلوم ہوتا تھا میرے لئے دہلا دینے والا منظر یہ تھا کہ اس بدبخت کے شکنجے میں خو مہرہ تھی وہ اپنے آوازوں میں نہیں تھی اور اس کے ساتھ پر چوٹ بھی نظر آ رہی تھی وہ نڈال اور نیم بھی ہوشی کسی کیفیت میں اس قبائلی سردار کے بازو کے شکنجے میں کسی بے بس چڑی جا کی طرح دبی ہوئی تھی تشویش اپنی جگہ مگر حویرہ کوئی سحالت میں دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اترایا رومی نے جانے کہاں تھی ممکن تھا وہ بھی کہیں قریب ہی خات لگائے بیٹھی میری منتظر ہو میں نے سوچا تاہم ادھر دونوں کے انداز و اتوار ہی سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے آپس میں ان کی کوئی درینہ شناس آئی ہو میں نے دیکھا کہ پوکر کے انداز اور تخاتو بھی گفتگو میں خاصی برہمی پائی جاتی تھی وہ اس قبائلی سردار سے غصے میں ہی باتیں کر رہا تھا ایک قبائلی سردار سے پوکر جیسے غیر ملکی کا یوں باتیں کرنا ان کا آپس میں کوئی خفیہ یا پریسرار گٹ چھوڑ ظاہر کرتا تھا پوکر بار بار قریب پرڈی ڈیکسٹر کے لاش اور اس قبائلی سردار کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا جارہا تھا اب بتا نہیں دونوں ایک دوسرے سے کس زبان میں بات کر رہے تھے کیونکہ میرا اور ان کا فاصلہ اتنا نہیں تھا کہ میں کچھ سن سکتا میں نے مزید اطراف کا جائزہ لیا میں اپنی جگہ دبکہ تماشاں دیکھتا رہا اسے وقت کھڑ سے نکلنے والے قبائلی بھی شور مچاتے ہوئے وہاں آن پہنچے انہوں نے ایلی کو سہارا دیکھ کر اٹھا رکھا تھا ایلی کو زندہ سلامت دیکھتے ہی پوکر نہایت بتابانہ انداز میں اس کی چانے بڑھا ایلی بھی اپنے شوہر کو دیکھ کر چھیک پڑی دونوں لپٹ گئے ڈیکسٹر کے مرنے کے بعد اب یہ دونوں میاں بیوی اکیلے رہ گئے تھے ایلی کو بھی اب پوکر پر توجہ دینے کی ضرورت پڑ رہی تھی یا اس کی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑ رہا تھا تبیہ اچانک میں چھوکا ایلی نے سردار کے ہاتھ میں دبی ہوئی خمیرہ کو دیکھا تو جیسے اس پر وحشانہ جنو ستاری ہو گیا وہ پوکر سے علیہ دا ہو کر جنگلی بلی کی طرح اس پر چھپٹی خمیرہ بیچاری پہلے ہی اپنے ہوش و حواظ میں نہیں تھی ایلی نے البتہ اسے پاگنوں کی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا میرے اندر ایلی جیسی حسین ناغن کے لیے نفر ترغیز کی یہ پہلی طفعہ لہر اٹھی تھی میرا بس چلتا تو میں اس کی گردن مروڈ ڈالتا خمیرہ کوئی زلیل عورت کے ہاتھ ہوں اس طرح بیبسی کے عالم میں مارکات دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا یہ میرے لئے بڑے کڑے امتحان کی گھڑیاں تھی شکر تھا کہ پوکر نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا تھا اور اسے کچھ کہا بھی تھا جس کے سبب وہ پیچھے ہٹ گئی اب اہلی بار بار فرت جوج سے کھڑ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کچھ کہے جا رہی تھی صافظاہر تھا کہ وہ میرے ہی بارے میں بتا رہی تھی کبازی سردار نے انہوں نے مچھل اور اسلحہ بردار ساتھیوں کو دونوں ہاتھ پھیلا پھیلا کر اشارے سے کچھ کہا تھا چند ادھر ادھر بکھر گئے کچھ کھڑ کی جانب بڑھ گئے ان لوگوں کی یقینہ میری اور رومی کی تلاش تھی سردار سرد اور خونک چاننی تھٹرا ہوا ماحول تلسم سابقیرتہ محسوس ہو رہا تھا پھر پوکر اہلی اور سردار ٹریلر کی طرف آ گئے بڑھکتے ہوئے علاو کی روشنی وہاں تک پہنچ رہی تھی ٹریلر کی سائیڈ دیوار سے چجہ سا کھینچ کر تان لیا گیا تھا اور اس کے تلے فولڈنگ چیرز رکھی گئی تھی یہ تنوں وہیں جا بیٹھے پوکر کچھ کھانے پینے کی چیزیں جیپ کے پچھلے حصے سے نکال دیا تھا دو ساتھی خاتموں کی طرح ان کے قریب موجود تھے ترہ دیر پہلے ہی ہمیرا کو انہی دونوں قبائلیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا جو سے لیے اندر ٹریلر میں داخل ہو گئے تھے وہ سے قید کرنے گئے تھے یہ لوگ کچھ کھانے پینے میں مصروف ہو گئے ماحول پر گہرا سکوت تاری تھا یہاں سے وہاں تک برفانی منظر کسی لینڈ اسکیپ جیسا ہی معلوم ہوتا تھا اسی وقت ایک لرزہ خیز آواز نے آز پاس کے ماحول کو بری طرح تھرہ کر رکھ دیا دل دہلا دینے والی چیخ دراصل ایک چنگہر سے مشابہ تھی یوں جیسے کوئی قویل جسہ جنگلی حیوان ہلک کے بل چل لائے ہو اس آواز پر وہ لوگ بھی بری طرح چونکے تھے جبکہ خود میں چند ثانیوں تک عجیب کیفیت میں رہا دیگر قبائلی محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگے رائفلوں پر ان کی گرفت مضبوط تھی میں اپنے جگہ پر ساکت تھا اگرچہ میرے سیدھے ہاتھ پر ایک ٹیلہ تھا ذرا دیر میں میرا ارادہ اس طرف کھسک چانے کا تھا مگر اس سے اچانک ابرنے والی خوفناک چیخ نے مجھے الچا دیا خوفناک چنگہر سے مشابہ چیخ کی آواز چنوب مغرب سمت سے ابری تھی تب ہی میں مذکورہ برفانی ٹیلے کی طرف کھسکنے لگا اسی سمت سے مجھے کچھ سفید بالوں سے ٹھکا ہوا بھاری بھرکم حیولہ دھپ دھپ قدم مارتا ہوا ان کی جانب آتا دکھائی دیا گریزلی ایک دم میری مون سے پرامت ہوا اور ایک بار پھر میں وہیں ساکت و جامت ہو کر بیٹھ گیا وہ ایک بھاری بھرکم برفانی ریش تھا جس کی تھوٹنی خون آدودہ ہو رہی تھی نہ جانے اسے کس نے زخمی کیا تھا کہ وہ غیص و غزب سے پاگل ہو رہا تھا ٹیلر کے ساتھ ہی آرزی چھجیت لے کرسی ڈالے بیٹھے ایلی پوکر اور قبائلی سردار یکتم اٹھ کھڑے ہوئے قبائلی سردار نے اپنی رائفل سیدھی کر لی مگر اس سے پہلے ہی اس کے چند ساتھیوں کے رائفلیں ایک ساتھ کر جئیں اور برفانی ریش نے ایک آخری حیبتناک چنگھار ماری اور دھپ سے برفیلی ستے پر کر گیا قبائلی خوشی سے چیخنے اور ناچنے لگے وہ لوگ بھی دوبارہ کرسیوں پر براجمان ہو گئے گویا کوئی توفان آیا اور فوراں ہی تھم گیا قبائلی مردہ ریچ کی طرف بڑے اور اس کی بھاری پھرکم لاش کو ایک جانب گھسیٹے لے گئے وہ شاید اس کی کھال اتارنے کی تیاری کر رہے تھے میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا یہ میں لئے ایک سنہری موقع تھا کہ میں اس ٹریلر کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتا جہاں ان رزیلوں نے ہمیرہ کو قید کر رکھا تھا تامیان آہیت احتیاط کی بھی ضرورت تھی کیونکہ وہ تینوں ٹریلر کے دوسری چانب کرسی ٹالے بیٹھے تھے ایلی کی زخمی ٹانگ کے مرہم پٹی کر دی گئی تھی اس میں معمولی لنگ آ گیا تھا جو ظاہر ہے آرزی تھا ٹریلر کے دروازے والی سمت اگرچہ ایک مسلحہ قبائلی بھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پیرے پر موجود تھا لیکن برفانی ریچ کے شکار ہونے کے بعد وہ بھی تماشا دیکھنے وہاں چلا گیا تھا وہاں اکیلا ہی تھا جبکہ پوکر اہلی اور قبائلی سردار دوسری چانب موجود تھے اس لیے فوراں تاریکی اور برف کے غیر محسوس گڑوں کی آڑ لیتا ہوا ٹریلر کی چانب بڑھنے لگا یہ موقع شاید قدرت نے ہی مجھے فرام کیا تھا اور میں اسے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا ٹریلر کے قدر نزدیک پہنچنے کے بعد میں نے اکب کی جانے کسکنے کا راستہ دیکھا اس طرح یاک بنے ہوئے تھے میں آہستگی سے ان کے پیچھے سے گزرنے لکھا ایک یاک نے نیم گنودہ سی موٹی موٹی ہانکوں سے کردن موڑ کر میری جانب دیکھا اور اپنے دھوہ اگلتے تھوٹنے سے ہلکی آواز نکالی پھر موں پھیر لیا میں ٹریلر کی اکبی سمت کی طرف آگیا یہاں بھی ایک دروازہ اور لمبی سی کھڑکی تھی اب میں یہاں سب کی نظروں سے محفوظ تھا پھر یہی وہ وقت تھا جب مجھے قبائلی سردار کے بولنے کی آواز سنائی تھی وہ پوکر سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا میسٹر پوکر تمہیں پورا یقین ہے نا کہ یہ لوگ گیامیوں کے جاسوس ایجنٹ تو نہیں ہیں ہرگز نہیں پوکر کی آواز زبری نجانے سردار نے گیامی کی سے کہا تھا اور یہ کیا معاملہ تھا تاہم میں ان کی باتیں سننے پر مجبور تھا اس سے مجاہندہ کے حالات سمجھنے اور ان کے مطابق تھلنے میں مدد مل سکتی تھی یہ تینوں افراد مکمل طور پر رانگ پا ہیں یہ بات ایلی نے سردار سے کہی تھی میں مزید علج گیا اب نہ جانے یہ رانگ پا کیا بلا ہے تینوں سے مراد تو ہم یعنی میں رومی اور ہومیرا ہی ہو سکتے تھے اور یہ لوگ یقینی طور پر ہمارے بارے ہی میں باتیں کر رہے تھے شاہی رانگ پا اور قیامی ان کی طبتی زبان کی کچھ مخصوص الفاظ تھے میں نے اندازہ لگایا دارلنگ اتنی یقین سے تم یہ مت کہو کہ وہ تینوں رانگ پا ہی ہیں پوکر نے بیوی کو پیار سے ٹوکا تھا مسٹر شی شوک کا خیال درست بھی ہو سکتا ہے وہ قیامیوں کے جاسوس ایجنٹ بھی ہو سکتے ہیں